رمضان اللہ کا چنا ہوا مہینہ ہے تمام مہینوں سے افضل ہم سب کے لئے باعث رحمت جس میں رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور نیکیوں میں آگے بڑھنے کے لئے سب کو پکارا جاتا ہے یا باغی الخیر اقبل اے خیر کے چاہنے والے اے خیر تلاش کرنے والے اے خیر کے شائق شوقین آگے بڑھو اور اے شر چاہنے والے اے برے کام کرنے والے برائی کے طلبگار اقصر کمی کر دو رک جاؤ رمضان تبدیلی کا مہینہ رمضان اللہ کے قریب ہونے کا مہینہ ہم سب اس وقت اپنے آپ سے پوچھیں کہ یہ رمضان میرے لئے ایک یونیک رمضان کیسے ہو سکتا ہے زندگی میں ہم نے کئی رمضان دیکھے رمضان ہر سال لوٹ کر آتا ہے یہ ہمارے لئے کوئی نئی چیز نہیں لیکن آخر وہ کیا بات ہے وہ کیا خاص چیز ہے کہ جو ہمیں اس رمضان میں حاصل کرنی جو ہم نے اب تک حاصل نہیں کی ہم اس رمضان میں اپنے لئے کیا چاہتے ہیں میرے لئے وہ کون سا سب سے اہم ترین گول ہے میرے لئے رمضان کے اعتبار سے وہ کون سی ٹاپ پرارٹی ہے وہ کون سی ایک خاص چیز ہے کہ جس پر میں نے کام کرنا ہے پورا رمضان اور پھر اینڈ پر دیکھنا ہے کہ کیا وہ چیز میرے اندر آئی رمضان تو چکے رحمتوں کا مہینہ ہے رحمت کے دروازے کھلتے ہیں تو ہر طرف سے خیر و بھلائی آتی آپ بہت کچھ سمیٹ سکتے ہیں لیکن بہت ساری چیزیں ایک خاص چیز کی طرف انسان کو لے جاتی ہیں اور وہ چیز کیا ہے اللہ کے مزید قریب اللہ کی قربت تقرب الاللہ اللہ کے قریب ہونا روزہ رکھ کر اللہ کے قریب ہونا ترابی پڑھ کر اللہ کے قریب ہونا دعا کے ذریعے اللہ سے قریب ہونا ذکر کے ذریعے صدقہ خیرات کے ذریعے ہر چھوٹی اور بڑی نیکی اور خیر اور بھلائی کے کام کے ذریعے کچھ بھی میں کروں میرا مقصود میرا مطلوب میرا گول کیا ہو کہ اس کے ذریعے مجھے کیا ملے کیونکہ انسان جب محنت کرتا ہے کوشش کرتا ہے تو یقیناً اس کا کوئی بدلہ چاہتا ہے کوئی صلح چاہتا ہے مثلاً آپ کسی بھی چیز کی طرف جا رہے ہوتے ہیں کوئی بھی سفر اختیار کرتے ہیں تو آپ کی کوئی منزل ہوتی ہے جہاں آپ کو پہنچنا ہوتا ہے مثلاً آپ گھر سے نکلے یہاں آنے کے ارادے سے آپ نے اپنی گاڑی انہی سڑکوں پر ڈالی اور ایک خاص جگہ پر آ کر پہنچے اگر یہ ایڈرس آپ کو معلوم نہ ہوتا تو خواہ آپ ایک گھنٹہ بھر گاڑی چلاتے آپ یہاں نہیں پہنچ سکتے تھے تو یہاں پہنچنے کے لئے سب سے پہلی چیز کیا کہ آپ نے راستہ معلوم کیا اور منزل کا پتہ لگا کر وہاں پہنچے ہمیں بھی رمضان میں اپنی منزل کا پتہ ہونا چاہیے کہاں پہنچنا ہے یہ سب کچھ کیوں کرنا ہے میں آج دورہ قرآن سننے جا رہی ہوں میں قرآن کی تلاوت کر رہی ہوں میں قرآن پڑھا رہی ہوں میں ذکر کر رہی ہوں میں کھانا بنا رہی ہوں کہ کسی کو کھلا سکو کسی کا روزہ افطار کرا رہی ہوں کسی کے لیے سہری بھیجوا رہی ہوں کسی کے لیے راشن کا مندوبست کر رہی ہوں کیوں کر رہی ہوں کیا چاہتی ہوں مجھے کیا حاصل کرنا ہے ایک ہی جی ہر وقت ذہن میں گنجتی رہے مجھے اللہ کا قرب چاہیے اس کے سوا کسی اور چیز پر راضی نہ ہو مجھے ہر کام سے اللہ کا قرب چاہیے جب روزہ رکھ رہے ہوں سہری کے لیے اٹھے نین سے آنکھ نہیں کھل رہی تھکے ہوئے ہیں رات کے لمبا قیام کر کے سوئے اب اٹھا نہیں جا رہا کیوں اٹھنا ہے کس کے لیے اٹھنا ہے اللہ کے لیے اٹھنا ہے اس تکلیف سے نین توڑنے سے کیا چاہیے اللہ کا قرب چاہیے مجھے اللہ کے قریب ہونا ہے کیونکہ میرے لیے وہ ہستی سب سے اہم ہے باقی سب تو اس کی مخلوق ہیں کوئی پیارے سے پیارا انسان آپ کا اس کی کریئیشن ہے کوئی محبوب سے محبوب ترین چیز آپ کی سونے چاندی کے دھیر کریئیشن ہے اس کی یہ نہیں ان کا بنانے والا چاہیے اس کی محبت چاہیے اس کی رحمت چاہیے اس کی معرفت چاہیے اس کی پہچان چاہیے دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں کل من علیہ فان سب فنا ہونے والی ہیں سب کچھ ختم ہو جائے گا کسی بھی چیز کے پیچھے بھاگتے رہے جتنا چاہے بھاگیں کوئی بھی چیز سمیٹیں جتنی چاہے سمیٹ لیں لیکن بالاخر ہر چیز کو ختم ہونا ہے وہ سب چیزیں رکھی رہیں گے آپ چلے جائیں گے دنیا نہیں مجھے ختم ہونے والی چیزیں نہیں ان سے آگے کچھ چاہیے وہ چاہیے جس کو کبھی فنا نہیں حیاللہ یمود جو زندہ ہے جس پر کبھی موت نہیں آئے جو ہمیشہ جاگتا ہے جسے کبھی نیند نہیں آتی جسے کبھی اونگ نہیں آتی سب غافل ہو جاتے ہیں وہ لمحے بھر کے لیے آنگ جھپکنے کی دیر بھی غافل نہیں ہوتا مجھے اس کو راضی کرنا ہے مجھے اس کو خوش کرنا ہے اس لیے رمضان کی ساری بھاگ دور سال کے گیارہ مہینے تم دنیا کی پیچھے بھاگتے رہتے ہیں لیکن رمضان کی ساری بھاگ دور صرف اور صرف ایک اللہ کے لیے مجھے یہ نہیں دیکھنا کہ کوئی اور یہ کر رہا ہے یا نہیں انا اول المسلمی میں سب سے پہلے سر تسلیم خم کرنے والا تو صبح سے لے کر رات تک کوئی بھی کام کریں مثلا اٹھنے کے بعد آنکھیں نیند سے بھری ہوئی ہیں لیکن آپ اللہ کے حضور کھڑے ہیں تو وہ بھی آسمانی دنیا پر قریب آ کر آپ کو پکار رہا ہے مانگو جو مجھ سے مانگنا چاہتی میں دوں گا تمہیں تو جب انسان کا کنیکشن اس کے ساتھ ہو جاتا ہے تو نیند جیسی چیز بھی چلی جاتی آپ نے دیکھو کہ آپ گہری سے گہری نیند سوئے لیکن اگر کوئی آپ کا محبوب ترین انسان آجائے تو کیا آپ سوتے رہیں گے سب چھوڑ کے آپ اٹھ کھڑے ہوں گے اور یہ ظاہر بھی نہیں کریں گے کہ میں نیند سے اٹھاؤں یہ ناغباری کے اثرات بھی نہیں آئیں گے پھر آپ دیکھئے کہ آپ کچن میں جاتے ہیں افتاری بناتے ہیں یہ لگاتے ہیں یا جو بنا رہے ہیں ان کو انسٹرکشنز ہی دیتے ہیں کچھ بھی کرتے ہیں اس وقت آپ کو احساس ہوتا ہے باقی سب گھر والے سو رہے ہیں میں کیوں جاگ رہی ہوں یہ کیا مسئیبت ہے سارے کام میرے ہی ذمہ ہیں سب آرام کریں اور میں کام کروں اس سے اچھا تھا عورت نہ ہوتی کچھ اور ہوتی عورت نہ ہوتی اتنے کام کرنے پڑتے ہیں اتنی ذمہ داریاں ہیں مجھ پر کیا سوچ آپ کا دل تھنڈا کر دے گی کیا چیز آپ کے اندر اور ایک خوشی کی لہر دھڑا دے گی کس چیز سے آپ پر سکون ہو کر شکر گزار ہو جائیں گے کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے اس کام کے لیے چنا کہ میں سارے گھر والوں کے لیے سہری کا انتظام کروں سب کو میں کھانا کھلاوں میں کیوں کھانا بنا رہی ہوں میں کیوں سہری تیار کر رہی ہوں میں کیوں کچھن میں کھڑی ہوں جبکہ لوگ آرام سے ابھی سو رہے ہیں کس کے لیے کس کے لیے اللہ کے لیے تاکہ میرا رب مجھ سے خوش ہو جائے سارا غم جاتا رہے گا کیونکہ رب چاہیے پھر اس کے بعد آپ سب کو کھلا چکتے ہیں سب میس چھوڑ کے چلے جاتے ہیں باقی کام کس کا رہ جاتا ہے آپ کا رہ جاتا ہے اور کبھی کبھی غصہ بھی آنے لگتا ہے یہ کیا بات ہوئی it's unfair اور آپ برطن پٹکنے لگتے ہیں غصے میں آ جاتے ہیں روزہ رکھا ہوا ہے غصے سے بھرے ہوئے ہیں کیا فائدہ اسے روزے کا ایک ایک برطن کیوں پیار سے اٹھاؤں کیوں واش کروں یا واش کرنے کے لیے رکھوں کس کے لیے اپنے رب کے لیے ہم دنیا بھر کے انسانوں کی خدمت کو باعث فخر سمجھتے ہیں اگر کسی شخص کے بارے میں آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ سوشل ورکر ہے وہ خدمت خلق کا کام کرتا ہے وہ انسانوں کی فلاح و بہبود کا کام کرتا ہے آپ بہت خوش ہو جاتے ہیں آپ اس کی بہت عزت کرتے ہیں احترام کرتے ہیں اتنا اچھا انسان انسانوں کے کام آتا ہے لیکن کیا وہ انسان نہیں جو آپ کے گھر میں ہیں گھر والوں کی خدمت گھر والوں کی مدد کر کے آپ کے اندر وہ اتمنان کیوں نہیں آتا آپ اس کو کام کیوں نہیں سمجھتے وہ باعث عجر کیوں نہیں اس پر کوئی اور آپ کو عجرت نہیں دے سکتا لیکن وہ جانتا ہے جس کے لیے آپ کر رہے ہیں پھر چونکہ تنہائی کا وقت ہوتا ہے تو اندر سے ترہ ترہ کے خیال اٹھتے ہیں آپ کو اپنی کوئی بہن یاد آ جاتی ہیں اس کے گھر میں تو اتنے نوکر ہیں اس کو تو ایسی اور ایسی فسلیٹیز حاصل ہیں اس کے گھر میں تو آٹومیٹک واشنگ مشین ہے ڈش واشر ہے اور پھر آپ کی آنکھوں سے آنسوں چھلکنے لگتے ہیں میری قسمت پھوٹ گئی میں یہاں کیوں آ گئی ساری شکر گزاری جاتی رہتی ہے نئی بھائی مومن کو تو ایک کانٹا بھی چھپتا ہے تو اس کے لیے عجر لکھا جاتا ہے وہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے یہ آپ کے لیے امتحان ہے اس کے لیے کوئی اور ہوگا جو آپ کو نہیں پتا وہ ڈش واشر میں برطن ڈالتے ہوئے کسی اور بات پر روتی ہوگی آپ ڈش واشر کے لیے رو رہے ہیں اس کے پاس ڈش واشر ہے وہ پھر بھی رو رہی ہے اس کا ہم و غم کچھ اور ہے کیونکہ دنیا آزمائشوں کا گھر ہے یہاں ہر شخص آزمائی جا رہا ہے سب کا امتحان ہو رہا ہے صرف سکون اس کو ہے جس کے دل میں رب ہے جو اپنے سب کام رب کے لیے کرتا ہے جو بھی اس کے حصے میں آ گیا یہ کاموں کی تقسیم بھی ایسی ہے جیسے رزق کی تقسیم ہوتی ہے اس لیے غم نہ کریں دکھی نہ ہوں اپنے رب کے لیے کریں پھر نماز پڑھتے ہیں آپ کیوں پڑھ رہی ہوں کیوں کھڑی ہوں اللہ تیرے لیے پھر قرآن کھولا آپ نے تلاوت ہو رہی ہے اوف یہ جو رمضان میں پورا سپارہ پڑھنا پڑھتا ہے تو جڑی جاتی ہوں بیٹھے بیٹھے کیوں پڑھ رہے ہیں نہ پڑھیں بند کر دیں نہیں پڑھنا ہے کس کے لیے رب کے لیے اس کے قریب ہونے کے لیے جاب پہ جانا ہے کام پہ جانا ہے پھر پاؤں بوجل ہونے لگتے ہیں اب روزہ رکھ کے بھی کام پہ جانا ہے کاش ہمارے لیے کوئی کمانے والا ہوتا کتنی خوش قسمت ہیں وہ عورتیں جن کے گھروں میں کمانے والے ہیں اور وہ اس وقت سو رہی ہیں آرام کر رہی ہیں بھئی سونے والے اور کام کرنے والے برابر نہیں ہوتے اگر اللہ نے آپ کے ذمہ کوئی کام رکھ دیا ہے اور آپ کو حمد توفیق دی اور کچھ صلاحیت دی اور آپ کام کرنے والے ہیں تو کام کرنے والے کام نہ کرنے والوں سے بہتر ہیں کیوں کروں کام اللہ کے لیے اللہ کی رضا کے لیے گھر پر ہیں آپ سونا چاہتے ہیں بچے سونے نہیں دے رہے ان کو سکول جانا ہے لیکن وہ اٹھ کے بیٹھ گئے ہیں اب ان کو ناشتہ کرنا ہے آپ کو نید آ رہی ہے آپ روزے کی حالت میں ہیں ایک آ کے جگاتا ہے دوسرا کچھ کہتا ہے آپ کو غصہ آ جاتا ہے آپ ایک چیخ لگاتے ہیں چلے جاؤ یہاں سے نہیں بھائی میں روزے سے ہوں چیخنا نہیں ہے بچوں کے ساتھ کیوں کیوں نہیں چیخ ہوں اللہ کے لیے روزے سے ہوں ہر سٹیپ پر پھر آپ کسی غریب کی مدد کے لیے نکلتے ہیں کسی بیمار کی عادت کے لیے نکلتے ہیں اوہ اس کو بھی رمضان میں بیمار ہونا تھا ہاں یہی وقت تھا اس کی بیماری کا اور یہی وقت تھا میرے امتحان کا اور یہی وقت تھا عادت کا کیوں جاؤں عادت کے لیے کس کے لیے بولے نا کس کے لیے اللہ کے لیے پھر شام ہونے کو ہے گرمی کا موسم پھر کچن کچن میں تو ایسی بھی نہیں سب مزے کر رہے ہیں میں پسینے سے شرابور کس کے لیے اللہ کے لیے افطار کا انتظام ایک بندے کو افطار کراتے ہیں تو کیا پاتے ہیں اس کے پورے روزے کاجر آپ کو بھی مل جاتا ہے اور کھانا کھلانا تو جنت میں جانے والے کاموں میں سے ہے حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ کی یہ بات میرے دل میں اتر گئی کہ آپ فرما رہے تھے اے لوگو سلام کو عام کرو سلام کو رواج دو لوگوں کو کھانا کھلاؤ اور جب لوگ سو رہے ہوں تو نماز پڑھو سلامتی کے ساتھ پیس فولی جنت میں داخل ہو جاؤ گے امن کے ساتھ سلام ہر ایک کو جس کو پہچانتے ہو جس کو نہیں پہچانتے سب کو سلام اس سے آپ سارے لوگوں کے ساتھ صرف اپنے رشتدار اور دوست نہیں سب لوگوں کا حق دے رہے سب آپ سے امن میں ہیں پھر کھانا کھلا رہے ہیں لوگوں کی تکلیف بھوک دور کر رہے ہیں اور پھر اللہ کا حق بھی دے رہے ہیں تو جو شخص بندوں کا حق اور اللہ کا حق دیتا ہوں دنیا میں بھی اس کے دل میں سکون ہی سکون ہو اور آخرت میں بھی امن ہی امن چین سکون تو اس لیے کسی بھی کام کے آنے پر کسی بھی کام کے کرنے پر پریشان نہ ہوا کریں یہ سب کچھ کیوں کس کے لیے اور خصوصاً اس رمضان میں بار بار اس کی پریکٹس کرنا ہے میرا یہ سب کچھ اللہ کے لیے انہ سلاتی بے شک میری نماز ونسوکی اور میری قربانی ومحیایا اور میری زندگی ومماتی اور میری موت للہ رب العالمین سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے سب اس کے لیے ہے اس کے نام ہے ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم بندوں کے پیچھے بھاگتے ہیں ہم انہیں خوش کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں ان کو امپریس کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں لیکن نتیجہ ہم سب نے دیکھ لیا کچھ ملتا ہے ہم سے وہ بچارے دیں بھی تو ہماری توقعات کا لیول تھوڑا اور اوپر ہو جاتا ہے وہ وہاں دوڑ بھاگ کے پہنچتے ہیں تو ہم تھوڑے اور اوپر چڑھ چکے ہوتے ہیں کہ نہیں یہاں تک آجو وہ ہوتا ہے نہیں کہ جیسے پہاڑ پہ اگر دو لوگ چڑھ رہے ہوں تو نیچے والے نے اوپر والے کو میٹ کرنا ہو تو بائی در ٹائم نیچے والا اوپر والے تک آتا ہے وہ تھوڑا اور اوپر جا چکا پھر آپ کہتے ہیں اچھا میں بھی ذرا اوپر اور چڑھ جا جب تک آپ اس تک پہنچتے ہیں وہ تھوڑا اور اس کا نخرا بڑھ چکا ہوتا ہے اور آپ تھک ہار جاتے ہیں اس کو پاتے پاتے بندوں کی پیچھے دوڑنا چھوڑیے اپنے رب کو رازی کر لیجے اگر رب رازی ہو گیا تو بندے بھی ہو جائیں گے جو لوگ ایمان لائیں اچھے اچھے کام کریں رحمان ایسے لوگوں کے لیے دلوں میں محبت پیدا کر دیں آپ رب کو رازی رکھیں سارا جگ آپ سے رازی ہو جائے گا اور اگر پھر بھی نہ ہو کوئی شکایت ان کو رہ بھی جائے تو فکر کی ضرورت نہیں اس لیے کہ ہماری زندگی کا مقصد بندوں کو رازی کرنا نہیں ہے ہماری زندگی کا مقصد اپنے رب کو رازی کرنا ہے اور جب ہم بندوں کو بھی رازی کریں تو اس لیے کریں کہ اس سے بھی رب رازی ہو میں اپنے روٹھے ہوئے شہر کو کیوں مناؤں میری بھی تو کوئی عزت ہے میں کیوں منتیں کروں میں بھی نہیں بولتی ٹھیک ہے نہیں بولیں لیکن نتیجہ کیا ہوتا ہے شہر کو عادت ہو جاتی ہے کہ بیوی ہی وہ مجھ سے کوئی تعلق واسطہ نہیں وہ صبر کرنے کا عادی ہو جاتا ہے پھر وہ نگاہیں پھیر لیتا ہے اسی طرح بچے رشتدار دوست احباب کس بمان ہے کون اپنا ہے سب بے وفا ہے کسی اعتبار سے کہ اگر آپ ان کے ساتھ اچھا کریں گے تو آپ کو جواباً اچھا ملے گا ایسے لوگ دنیا میں گن کے بھی آپ کو نہیں ملیں گے کہ آپ ان کے ساتھ برا کریں اور وہ آپ کے ساتھ اچھا کریں لہذا اگر اللہ سبحانو تعالیٰ نے ہم پر ہمارے ماباپ کا حق رکھ دیا ہے کہ ان کے ساتھ احسان کرو ان کے ساتھ اچھا کرو تو اس لیے نہیں ہمیں کرنا کہ وہ ہمیں اور دیں ساری زندگی سے بچارے دے رہے ہیں اب ہم صرف ان کی خوش آمد اس لیے کریں کہ ان سے کچھ اور مل جائیں تو یہ نیت اچھی نہیں یا پھر اس بات کا بہانہ کر لیں وہ کون سا ہمارا خیال رکھتے ہیں ان کو بھی تو فلان بچہ زیادہ پیارہ بس ٹھیک ہے اسی کے پاس جائیں ہمیں اپنے والدین کے ساتھ احسان اس لیے کرنا ہے کہ ہمارے رب کا حکم ہے ہمارا رب ہم سے یہ چاہتا ہے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے والدین کو راضی کر رہے ہیں چاہے والدین ہمارے حقوق نہیں دیتے چاہے وہ ہم پر کسی اور بچے کو پاقیت دیتے لیکن ہم نے اس لیے کرنا ہے کہ ہمارے رب نے فرمایا ہے اور وہ ہمیں کبھی غلط مشورہ نہیں دے سکتا اس کا ہر حکم اس کی ہر بات ہمارے فائدے میں ہے اس لیے اس رمضان میں اپنے اندر بار بار ہر کام کرتے وقت ایک ہی چیز دہرانی ہے رب کے لیے میں رب کے لیے میرا ہر عمل رب کے لیے میرے روزے میری نماز میری قربانی میرا صدقہ خیرات میری بندوں کی خدمہ ہر چیز میرے رب کے لیے اور آپ کو پتہ ہے کہ رب کتنی زیادہ جزا دے سکتا ہے اس وقت جب ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی آپ دیکھیں کہ جب ہر ایک کو اپنی پڑتی ہے نا دنیا میں بھی تو کوئی آپ کو نہیں پھر پوچھتا ہر ایک کو اپنے ہی فکر ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو سنبھالنے میں لگے ہوتے ہیں تو قیامت کے دن سب کو کس کی پڑی ہوگی کون کس کے لیے سوچ رہا ہوگا ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی تو اس وقت اگر آپ نے اس دنیا میں اپنے رب کے لیے اپنے رب کی خوشی کے لیے سب کام کیے اور اس کو رازی کر لیا تو اس وقت پھر کوئی مشکل نہیں وہ کہتے ہیں نا روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں ایک خوشی جب وہ افتار کرتا ہے اس وقت اور دوسری اپنے رب سے ملاقات کے وقت رب سے ملاقات اور رب کا دیدار یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ دنیا میں تو ممکن بھی نہیں کیونکہ دنیا میں اس وقت کرییشن میں سے سب سے مضبوط چیز کیا ہوتی ہے پہاڑ پہاڑ سب سے مضبوط آپ کی چیز نظر آتی ہے نا اور پہاڑوں میں سے ایک بہت مضبوط پہاڑ تھا نام کیا تھا اس کا تور جس کی قسم اللہ نے کھائی جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ خواہش ظاہر کی کہ اللہ ہمیں آپ کو دیکھنا چاہتا رب عرینی اللہ تعالی نے کیا فرمایا لن ترانی تم دیکھ سکتے ہی نہیں possible نہیں یہاں ممکن ہی نہیں تمہارے اندر وہ capacity نہیں پہاڑ کو دیکھو اگر یہ اپنی جگہ رہ گیا تو تم بھی مجھے دیکھ لوگے تو کیا ہوا جب اللہ نے اس پہاڑ پہ تھوڑی تجلی ڈالی تو پہاڑ کا حال کیا ہو گیا ریزہ ریزہ اور موسیٰ کا حال کیا ہو گیا بہوش ہو گئے پہاڑ بھی طاقت نہیں رکھتا مضبوط ترین ہونے کے باوجود اگر اس وقت مضبوطی پہاڑ کی محسوس نہیں ہوتی تو آپ کسی بھی پتھر کو ذرا ہاتھ میں لے کے دیکھئے کسی چٹان بھی ذرا ہاتھ رکھ کے دیکھئے کہ وہ ہاتھ رکھے گے تو لگے گے جیسے آپ کو دھکا دے رہی ہے آپ اس کو نہیں لہا سکتے اتنی مضبوطی اس کے اندر ہوتی اگر پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے اس لیے کہ وہ اللہ کی تجلی کو برداشت نہیں کر سکتا تو میں اور آپ تو پہاڑ کے مقابل میں بہت ہی لچکدار ہے اس دنیا میں نہیں ممکن لیکن جب انشاءاللہ آپ اللہ کو رازی کر کے آخرت میں پہنچیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو وہ جسمانی قوت جو پہاڑوں سے بھی زیادہ ہوگی نظر میں وہ قوت ابھی تم این کے لگاہ رکھتے ہیں تب بھی سب صحیح نظر نہیں آتا نگاہوں کو وہ قوت دل کو وہ قوت کیونکہ بہت سے چیزیں ہم نگاہوں سے تو دیکھ لیتے ہیں دل میں برداشت نہیں ہوتی اس کو دیکھنے کی بات سین ایسے ہوتے نا کہ آپ دیکھتے ہیں آنکھ بند کر لیتے ہیں تو وہاں یہ ساری قوتیں ملے گی یہ مضبوطی کہاں سے آئے گی یہ ایمان کی مضبوطی اخلاق کی مضبوطی کردار کی مضبوطی اس چیز کی مضبوطی کہ آپ سب کچھ اللہ کے لیے کر سکتے ہیں یہ ایک مضبوط کیرکٹر کی علامت ہے کہ آپ بندوں کے روئیوں کے تابع نہیں ہیں بندوں کے روئیے کہ تابع ہونے کا مطلب کیا ہے کہ جیسا وہ کریں ہم بھی بیسی کریں اگر وہ سمائل کریں تو ہم بھی کریں گے وہ سلام کریں تو ہم بھی کریں گے وہ ہمیں کچھ دیں گے تو ہم بھی دیں گے وہ اچھا کریں گے تو ہم اچھا کریں گے اور اگر وہ اچھے نہیں تو ہم بھی اچھے نہیں ہمیں کیا سمجھا ہوا ہے نہیں یہ کردار کی مضبوطی نہیں ہے یہ ایروگنس ہے ایرو گاس والی بھی ایک اکڑ ہوتی ہے لیکن وہ توڑ دی جاتی ہے اور ایک کیریکٹر کی مضبوطی ہوتی ہے جسے کوئی چیلنج نہیں کر سکتا تو جو بندہ ایمانی اعتبار سے مضبوط ہوگا اخلاقی اعتبار سے مضبوط ہوگا اس کے اندر یہ مضبوطی ہوگی کہ کوئی اس کو کھلونا نہیں بنا سکتا وہ کسی کی خواہشات کا کھلونا نہیں بنتا خواہشات کا کھلونا بننے کا مطلب کیا ہے کہ آپ دوسرے کی مرضی پر چلیں وہ کیا چاہتے ہیں کہ آپ کیسا پہنے وہ چاہتے ہیں کہ آپ ننگے ہو کر پھریں تو آپ ان کی خوشی کے لیے لباس مختصر کر دیتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ آپ اچھل کود کریں ان کی خوشی کے لیے تو آپ وہ کرنا چرو کر دیتے ہیں وہ جو چاہتے ہیں وہ ہی کرنے لگتے ہیں تو یہ کیا ہے یہ مضبوطی نہیں ہے نہیں مجھے یہ دیکھنا ہے کہ اچھا اس کا جو مطالبہ یہ اس کا جو ہے یہ میرے رب کو پسند ہے یا نہیں تو ایمان کی مضبوطی اور کردار کی مضبوطی اس وقت آتی ہے جب انسان سب کچھ کس کے لیے کرتا ہے اپنے رب کے لیے پھر اچھٹ چھٹی باتوں پر رو دھوکے نیکی کا کام نہیں چھوڑتا کہ میں فلان سے بہت تنگ ہوں میں اب یہ مزید نیکی نہیں کر سکتا فلان نے مجھے بہت ریٹیٹ کر دیا اس لیے اب میں آئندہ یہ کام نہیں کروں گا نہیں فلان جو مرضی کرے جو چیز میرے رب کو پسند ہے میں تو اپنے رب کی خوشی کے لیے کرتا جاؤں گا اور جب انسان رب کی خوشی کے لیے کرتا ہے تو اس کو یہ پتہ بھی نہیں چلتا چلے بھی تو اس کے لیے کوئی بہت اہم بات نہیں ہوتی یہ لوگ کیا کہہ رہے اور کیا کر رہے تھوڑی دیر کے لیے دیکھ کے تکلیف ہوتی ریٹیشن ہوتی لیکن کوئی زیادہ فرق نہیں اس انسان کو پڑھتا کیونکہ اس کو پتہ ہے وہ جس کے لیے کر رہے ہیں وہ خوش ہو رہا ہے تو اس رمضان میں کیا حاصل کرنا ہے رب کی خوشی کس کو پانا ہے رب کو پانا ہے ہر کام کس کے لیے کرنا ہے اپنے رب کے لیے بہت سے لوگ کہتے ہیں نا صبر نہیں ہے صبر صرف اس وقت آتا ہے جب انسان کس کے لیے کرے رب کے لیے اللہ کے لیے یہی آپ کو مسیح دینا تھا کہ اس رمضان کا اپنا موٹو بنا لیں کہ مجھے کیا حاصل کرنا ہے اللہ کا قرب اپنے اپنے الفاظ میں جو چاہیں لکھ لیں میرا سب کچھ میرے رب کے لیے اور میرا رب مجھے کافی ہے حسبی وقفا اور بندوں کے ساتھ جو تعلق ہے ان کی جو دلداری کرنی ہے ان کو جو خوش کرنا ہے ان کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا ہے اس لیے نہیں وہ مجھے اپریشیٹ کریں کہ ہے یہ کتنے اچھے اخلاق کا بند ہے نہیں بھائی آپ سے نہیں چاہیے اس سے چاہیے اس سے تعریف چاہیے اس کی خوشی چاہیے آپ دیکھیں گے کہ اس کے بعد آپ کے اندر ایک ایسا جذبہ آ جائے گا کہ آپ اپنے دشمن کو بھی جا کے السلام علیکم کہہ سکتے ہیں کوئی شخص جو آپ کے ساتھ کتنی بھی بد اخلاقی کر چکا آپ اس کو بھی جا کے بہت اچھی طرح مل سکتے ہیں کیونکہ آپ اس کے لیے نہیں مل رہے اپنے لیے نہیں کر رہے کس کے لیے کر رہے ہیں رب کے لیے بلندی صرف اس انسان کو ملتی ہے جو بلندی چاہتا ہے اور بلندی کس میں ہے لوگوں کی باتوں اور لوگوں کے روئیوں سے اوپر اٹھ جانے میں لوگوں کی خواہشات کا تابع ہونے کی بجائے اللہ کی مرضی کے تابع ہونے میں تو انشاءاللہ اگر آپ نے اس کی نیت کر لی اور آپ نے اگر یہ سبق یاد کر لیا تو میں سمجھوں گی کہ میرا لاہور آنا پائدہ مند ہو گیا میں صرف ایک پیغام دینے آئی ہوں اور وہ کیا کہ اس رمضان میں اپنے رب کو اس کے قرب کی لذت پالے اور اس کی محبت کا لطف اٹھا لے ہر غم سے بے نیاز ہو جائے کیونکہ جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں اللہ کا وعدہ ہوتا ہے یہ نہیں کہ اچانا کوئی آخرت میں ہو جائے گا یہ یہاں سے پریکٹس کرنی ہے اللہ کا دوست بننے کی کہ دل میں کوئی غم غم نہ رہے ہمیشہ پر امید رہے اس سے مانگتے رہے اس کی طرف دوڑتے رہے اس کی خوشی کے لیے ہر ایک کے کام آئے دوست کے بھی دشمن کے بھی اپنے کے بھی پرائے کے بھی ہر ایک کے ساتھ اچھا رمضان آیا ہی اس لیے ہے کہ ہمارے اندر یہ تبدیلی آ جائے ٹھیک ہے انشاءاللہ جزاکم اللہ خیرن آپ سب کے صبر کا پیشنس کا اور وقت کا اور اللہ تعالی ہماری اس ملاقات کو بہت ہی فائدہ مند ملاقات بنائے اور ہم سب کا رمضان پچھلے تمام رمضانوں سے اچھا ہو مختصر سی دعا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ الالی لزیم اللہم سلی علی محمد وعلا آل محمد کما سلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم اللہم بارک لا محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکہ حمید مجید یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذل جلال والاکرام یا احد یا سمد یا بطر یا فرد یا مجیب الدعوات یا بدیو السماوات والارد یا رب یا رب ذل جلال والاکرام تو ہم سب کو ایمان اتا فرما اخلاص اتا فرما تقوی نصیب فرما اچھے اخلاق اتا فرما ہمارے اندر ایمان کی ایسی مقدار پیدا کر دے کہ ہم نیکیوں کا شوق رکھیں اور برائیوں سے بچ سکیں یا اللہ ہماری اولادوں کو ہدایت دے اللہ انہیں سیدھے رستے پر چلا ہماری آئندہ جنریشنز کو بھی ایمان پر ثابت قدم رکھنا یا اللہ ہم سب کا یہ رمضان بہت امدہ رمضان گزرے اور ہم سب تیرے اور زیادہ قریب ہو جائیں تیرے مقرب بندوں میں شامل ہو جائیں تو ہم سب کو ماف کر دے یا اللہ اس مجلس کے احتمام میں جس جس نے جو حصہ ڈالا ہے اللہ ان سب کو جزائے خیر عطا فرما سب کے وقت مال جان عزت عبرو ہر چیز میں برکت پیدا کر دے اور ان کی حفاظت فرما یا رب العالمین ہم سب کو ماف کر دے اور ہم نے جو کچھ سیکھا ہے ہمیں اس پر عمل کرنے والا بنا دے سب بیماروں کو صحت عطا فرما سب دکھی لوگوں کے دکھ دور فرما جتنی بہنیں آئیں ان کے دلوں میں جو دعائیں ان نیک تمنائیں ان کو پورا فرما ربنا تقبل مننا انکا انتا السمیع العلیم وطب علینا انکا انتا الطباب الرحیم وصلا اللہ تعالی علا خیر خلقہ محمد وعلا آلہ واسحابہ و اہل بیتی اجمعین برحمتک یا ارحم الراحم الہیان سبحانک اللہ و بحمدک نشہد اللہ الہ الا انتا نستغفرک و نتوب الیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ